بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے انگلات اللہ سب کپنے زمان میں رکھے ہو دنیا و آخر کی تمام خوشانے سے فرمائے آج کبھی لوگ کرتے ہیں جی شروع تو طبیعت میری کچھ بہتر ہے رات تھا بخار تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی بالکل طبیعت ٹھیک ہے تو میں ابباجی کے ساتھ آیا ہوں باہر فصلوں میں تو گھر والے تو امی جان وغیرہ تو نہیں آنے دے رہی تھی تو بس میری زید تھی تھوڑی سی کہ کافی دن ہو گئے تھا گھر میں بیٹھا تھا تو بھوڑ سا تھا تو میں نے کہا کچھ باہر کا محول دیکھا جائے تو بس میں ادھر کروں گا کچھ بھی نہیں کیوں مجھ میں ویسے بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ابھی میں کچھ کام کر سکوں کیوں بخار نے کیوں بخار نے وکنس ہی اتنی کر دیا ہے کہ بس کیوں بہت زیادہ تھا تو ابھی کچھ دل نہیں کر رہا ہے کرنے کو تو ابباجی کے ساتھ ہیں ایک آدمی رکھا ہوا ہے ابباجی نے کٹنے کے لیے وہ بس کار دیتا ہے اور رکشہ وغیر آتا ہے اس پہ رکھ کے لے جاتے ہیں تو میری بھی ویسے بھی اتنی ضرور نہیں ہے بس میں ویسے ہی گھومنے کے لیے آیا تھا کہ باہر کا کچھ محول دیکھا جائے آپ دوستوں کو بھی ساتھ دکھاتے ہیں اور میں بھی ساتھ انجوائے کرتا ہوں یہ پہلے ہمارے وہاں دوسری طرف تھے چارہ جب میں پہلی ایک دفعہ آیا تھا وہ جہونہ جہاں جہاں چاول کا وہ سکاتے ہیں فیکٹری والے اس کے ساتھ تھا لیکن اب آگے اس طرف چارہ لیا ہوا ہے کیوں اپنا تو ابھی تک تیار نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کب تک تیار ہوگا میں ابھی تک ادھر بھی چکا نہیں لگا شام کو ارادہ ہے کہ ادھر بھی دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے یہ آم کے پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ گنے کی فصل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ گنہ ہے ابھی یہ چھوٹا ہے سائز میں تو اس وجہ سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے چاول کی فصل ہے یہ یہ دیکھیں یہ فوکس نہیں کر رہا ہے کیمرہ تو یہ ہے چاول کا دانہ جس میں سے نکلتا ہے یہ جس میں سے نکلتا ہے یہ اس کو ایسے ہی پلٹی دیتے رہتے ہیں اور سوکتا رہتے ہیں جب یہ مکمل سوک جاتا ہے پھر اس کو وہ سامنے فیکٹری ہے اس میں لے جاتے ہیں جہاں سے اس کو نکال کے پیکنگ کرتے ہیں ہم نے دو جگہ سے چارہ کاٹنا ہے اور آگے سے وہ مکی لی ہوئی ہے تھوڑی سی قریبا پانچ کی مرلے لی ہوئی ہے ادھر سے تھوڑی سی مکی بھی کاٹیں گے اور ادھر سے وہ چری بھی کاٹیں گے تو اببا جی اور وہ آدمی ہیں جو کاٹ رہے ہیں ادھر سے فارغ ہونے کے بعد پھر مکی کاٹیں گے ادھر بھی چلیں گے پھر ابھی تو فی الحال ادھر ہی ہیں کاٹ رہے ہیں میں تو سائٹ پہ بیٹھا ہوں بیٹھا بھی نہیں ہوں گھومی رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ کیا صورت ہے حالہ ادھر کے یہ رکشہ آیا ہے ہمارا جو پٹھے لے کے جاتا ہے تو ابھی وہ ادھر سے اٹھانے گئے ہیں ابھی اٹھا کے آئے گا وہ پھر آگے سے وہ مکی ہے وہاں سے بھی آدمی گیا ہوا کاٹنے کے لیے ادھر سے اٹھا کے یہ دیکھیں اٹھا کے تو تو پھر ادھر سے آگے سے اٹھاتے ہوئے چلے جائیں گے ہم یہ سب سے مشکل کام ہے جو اٹھا کے لے کے آنا ہے ہاں ایک خوبہ بھی ہے تھوڑا تھوڑا پانی دیوے جاگا یہ اپنے زمین میں چارہ بھیجا ہوا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کھڑا ہے ابھی تقریباً اثر کی نواز پڑھ کے میں ادھر اپنی زمین میں آیا ہوں کیوں صبح سے تو سویا ہوا تھا ہوش ٹکانے نہیں تھے مجھے بخور بہت زیادہ تیز تھا کیوں صبح جب ہم چارہ لینے کے لئے گئے تھے چارہ تو ہم نے رکشے میں رکھ کے وہ جو رکشہ وغیرہ میں نے دکھایا تھا اس میں رکھ کے گربے ہی دیئے تھے کیوں اس کو پتہ ہے جہاں اتارنا ہوتا ہے اس نے کیوں وہ روزانہ وہ ہی آتا ہے تو ادھر سے ہی اببا جان مجھے ہوسپیٹل لے گئے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ہوسپیٹل لے کے جائیں گے کیوں کل کہہ رہے تھے لے کے جائیں گے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے نے بخار کیوں جان نہیں چھوڑ رہا ابھی تک تو اس وجہ سے ہوسپیٹل لے کے وہاں ٹیسٹ کروایا تو ٹائی فیڈ بتایا تھا انہوں نے تو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لکھ کے دیا تھا ٹائی فیڈ کا بتایا تھا انہوں نے دس دن لیکن میں آج ہی لگا کے تھک چکا ہوں کیوں وہ جیسے انہوں نے لگایا ہے تو ہوسپیٹل سے گھر کا راستہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ہے تو میں گھر پہنچتے ہی مجھے گھر میں پہنچا ہوں تو میرا سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم سوچ چکا تھا کیوں وہ انجیکشن نے کچھ اٹیک کر دیا مجھ پہ تو اس سے میرے جسم پہ دانے بنے کافی زبردست اور خارش اتنی انتہا کی تھی جو برداشت سے باہر تھی میں ایک بار تو پاغل سی حالت ہوگی تھی کیوں خارش بھی اتنی کر رہا تھا پریشان تو میں بھی کافی ہوں کہ میرے ساتھ بنا کیا ہے تو بس وہ گھر میں کچھ دوائی پڑی تھی اللرجی کی وہ میں نے تھوڑی سی کھائی اس سے کچھ افاقہ ہوا ہے تو اس کے بعد مجھے جو بخار ہوا ہے تو وہ بخار ابھی تقریباً اثر سے پہلے کچھ میڈیسن کھائی میں نے جس کی وجہ سے وہ بخار میں کچھ کمی آئی ہے تو میں نے کچھ نماز پڑی اور پھر میں باہر نکلنے کا کچھ حمد پیدا ہوئی ہے تو بس ڈاکٹر نے تو بتایا تھا کہ انجیکشن دس لگیں گے دس دن میں لیکن توبہ کیا ہے کہ اندہ سے انجیکشن نہیں کیوں میں نے لائف میں کبھی بھی انجیکشن بہت کم ہی لگواتا ہوں تو یہ بھی کچھ انٹیبائٹک تھا جو انجیکشن تھا وہ بہت سخت تھا تو عام روٹین میں کبھی کبھی میدے کا دردکہ یا کچھ سردردکہ اکثر لگ جاتا ہے تقریباً اس سے انٹیبائٹک آج تک نہیں لگا مجھے جو آج لگا ہے یہ انٹیبائٹک تھا اور اس نے مجھ پہ بہت زبردست قسم کا اٹاک کیا ہے تو بس اللہ نے کچھ میربانی کیا ہے کچھ رحم کیا ہے کچھ کرم کیا ہے تو بس دعاوں کی درخواست ہے کہ خصوصی دعا کریں طبیعت کچھ بہتر ہو بس یہ جو آج کل کا جو موسم چر رہا ہے ہر آدمی ہی بیمار ہے بس میں نے یہ دیکھنی تھی زمین کی کیا صورتحال ہے کیوں کافی دیر سے بجائی کی ہوئی ہے تو ابھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت کھڑا ہے پرسان چوتھ اس کو خات وغیرہ بھی ڈالی ہے اور سپری وغیرہ بھی کی ہے تو اب آجان نے دوسری طرف بھی جانا تھا تو اسی لیے بائک لے کے جلدی جانا پڑے گی ابھی اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ واپس ہی چلتے ہیں بس جو دیکھنا تھا دیکھ لی ہے تو ابھی بس چلتے ہیں کیوں ہمت بھی نہیں ہے یہ موبائل بھی میں نے بڑی مشکل سے اٹھایا ہو گیا کیوں درد کرتے ہیں کندے ہیں بخار کی وجہ سے اور ابھی بھی درد شروع ہو چکا ہے جیسے تھک نہیں جاتے انسان ویکنس کافی ہو رہی ہے کیوں درہ ایسے کو szczآکivot چاستی美元 جدے کچھ ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو جو کل بنی تھی لیکن ختم کرنا بھی رہتی تھی تو بس اس ویڈیو کا ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے ہیں انسٹرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ